ناظرین اتر پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ ماہماری لوک ڈاؤن کے دور میں عام لوگوں کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے تھے یوپی سرکار نے ان تمام مقدمات کو واپس لینے کا آدیش دے دیا ہے حکم دے دیا ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس سے لگ بگ دھائی لاکھ لوگوں کو راحت مل جائے گی ان دھائی لاکھ لوگوں کو عدالت کے اور تھانک چکر نہیں کاٹنے پڑیں گی یوپی ایسا پہلا صبح ہو گیا ہے جس نے لوک ڈاؤن کے درمیان درج مقدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے آپ خبر تھوڑی تفصیل سے سننے کورونا وائرس کی ماہماری سے نمٹنے کے لیے پورے ملک نے اور یوپی سرکار نے بھی سخت بندیشے لگائی تھی سخت قانون بنائے تھے ماہماری قانون بھی بنیا تھا اور اس بارے میں اتر پردیش میں تقریباً دھائی لاکھ لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے وزیرالہ عدیتنات یوگی نے آج ان تمام فیصلوں کو واپس لینے کا فیصلہ لیا ہے اور ایسے آدیش دے دیے گئے ہیں لوگ ڈاؤن کے درمیان ماہماری ایک ٹلاگو تھا لوگ ڈاؤن کو توڑنے سے جوڑے معاملوں میں پولیس نے دفعہ ایک سو اٹھاسی کے تحت معاملے درج کیے تھے سرکار نے کروڑنا پروٹوکول توڑنے اور لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی سے جوڑے معاملوں میں درج مقدمات واپس لینے کی ہدایت دے دی ہے یوپی سرکار کی اس فیصلے سے عام آدمی اور تاجینوں کو راحت مل جائے گی لوگوں کو تھانے اور کچھر کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے سرکار کا ماننا ہے کہ اس فیصلے سے عدالت پر سے مقدموں کا بوجھ واپس ہو جائے گا یوپی سرکار کے مقدمے واپس لینے کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی یوپی ایسا کرنے والا پہلے شبہ بن گیا ہے سرکار نے کروڑنا پروٹوکول یعنی کروڑنا کے خلاف ورزی کرنے کے معاملے میں جو لگ بگ دھائی لاکھ مقدمات درج کرائے تھے درج کیے تھے جو پولیس نے درج کیے تھے وہ کسی بھی شہر کے ہوں کسی بھی آج میں خلاف ہوں کسی بھی کرنے والے خلاف ہوں تمام مقدمات کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ قابل تعریف ہے اور یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور یوپی سرکار نے یہ قابل تعریف کام کیا ہے اور خبر کا خلاص ہے یہ ہے کہ اتر پردیش سرکار نے لوگ ڈاؤن کے دوران عام آدمی خلاف جو مقدمات درج کیے تھے ان تمام مقدمات کو واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سے تقریباً دھائی لاکھ لوگوں کو راحت ملنے جا رہی ہے